محترم ناظرین اکرام اسامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کی قدمت میں جشن امام حسن مجتبہ علیہ الصلاة والسلام کی ہمیں مجتبہ کرتا ہوں اور اس باورکت ولادت کے صدقے میں اور ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں دعا گو ہوں پروردگار جو وبا پھیل ہوئی ہے پورے عالم انسانیت میں پروردگار اس مولود کے طفیل میں اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرما حضرات جیسا کی مسلسل کرونا وائرس کی وجہ سے کہیں بھی جشن نہیں اپا رہا ہے لہٰذا موالیان آن لائن جشن منقید کر رہے ہیں میں شکر گزار ہوں ہجت چینل والوں کا جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے موقع دیا ہے حضرات چار مصر امام حسن علیہ الصلاة والسلام کی حوالے سے پیش کرتا ہوں مزمحل محفی چاہتا ہوں مزمحل پھر ہے شبیتار مزمحل پھر ہے شبیتار مصرہ بطور خاص ساری دنیا کو دکھانا ہے قلم کی طاقت اس لیے چھوڑ کے تلوار حسن آئے ہیں چار مصرہ اور دیکھئے کہ گئی نہ شانے سخاوت سخی کے بیٹے کی جو اپنا تھا وہ غریبوں میں رزق باٹ دیا گئی نہ شانے سخاوت سخی کے بیٹے کی جو اپنا وہ غریبوں میں رزق باٹ دیا علی کی تیغ سے جو بچ کے بھاگ نکلے تھے انہیں امام حسن کے قلم نے کاٹ دیا چار مصرہ اور دیکھئے کہ کبھی ورق پہ جو نام حسن لکھا جائے کبھی ورق پہ جو نام حسن لکھا جائے عدب کے ساتھ امام حسن لکھا جائے کبھی ورق پہ جو نام حسن لکھا جائے عدب کے ساتھ امام حسن لکھا جائے فرشتے میرا عقیدہ لہد میں پوچھیں گے میرے کفن پہ غلام حسن لکھا جائے میرے کفن پہ غلام حسن لکھا جائے ایک مطلع اور دو تین شعر دیکھ لیں کہ مختصر میں ہے یہ سنائے حسن مختصر میں ہے یہ سنائے حسن خلق دنیا ہوئی برائے حسن خلق دنیا ہوئی برائے حسن اس سے راضی نہیں خدا و رسول جس کو حاصل نہیں رضا حسن اس سے راضی نہیں خدا و رسول جس سے راضی نہیں جس کو حاصل نہیں رضا حسن جب لہد میں ملک سوال کریں جب لہد میں ملک سوال کریں بول دینا کہ ہوں گدائے حسن بول دینا کہ ہوں گدائے حسن اور یہ شعر شاید کسی لائکوں کے مختصر میں ہے یہ سنائے حسن خلق دنیا ہوئی برائے حسن اس سے راضی نہیں خدا و رسول جس کو حاصل نہیں رضا حسن اور جیت لے جنگ جیت لے جنگ اسلحے کے بغیر جیت لے جنگ اسلحے کے بغیر ہے کوئی دوسرا سوائے حسن ایک مطلع اور چند اشار دیکھیں کہ یہ موجزہ شبِ آشور رونما ہوا ہے یہ موجزہ شبِ آشور رونما ہوا ہے شبِ آشور رونما ہوا ہے بھرا ہے نور سے خیمہ دیا بجھا ہوا ہے بھرا ہے نور سے خیمہ دیا بجھا ہوا ہے بھرا ہے نور سے خیمہ دیا بجھا ہوا ہے فنا کے شہر میں قیدی تھا ایک مدت سے درِ حسین پہ پہنچا تو ہر رہا ہوا ہے درِ حسین پہ پہنچا تو ہر رہا ہوا ہے مکان خلد میں خالی ہوا ہے ہر کے لیے مکان خلد میں خالی ہوا ہے ہر کے لیے بس ایک رات میں قسمت کا فیصلہ ہوا ہے بس ایک رات میں قسمت کا فیصلہ ہوا ہے مکان خلد میں خالی ہوا ہے ہر کے لیے بس ایک رات میں قسمت کا فیصلہ ہوا ہے قلم تو ہو گئے بازو دلیر کے رن میں شیر دیکھئے گا قلم تو ہو گئے بازو دلیر کے رن میں علم ابھی بھی مگر شان سے اٹھا ہوا ہے علم ابھی بھی مگر شان سے اٹھا ہوا ہے علم ابھی بھی مگر شان سے اٹھا ہوا ہے اور یہ شیر شاید کسی لائک ہو کہ کلام حق کو کہا اس لیے گیا قرآن کلام حق کو کہا اس لیے گیا قرآن کہ یہ نزول کے پہلے کا ہی پڑھا ہوا ہے کلام حق کو کہا اس لیے گیا قرآن کہ یہ نزول کے پہلے کا ہی پڑھا ہوا ہے کہ یہ نزول کے پہلے کا ہی پڑھا ہوا ہے ڈرانے آیا ہے تیروں کمہ سے اسغر کو یہ قصہ موت کا سنتے ہوئے بڑا ہوا ہے یہ قصہ موت کا سنتے ہوئے بڑا ہوا ہے زمینِ کرب و بلا تیری خاتی زمینِ کربوبلہ تیری خاک پر آکر غرورِ تاجِ شہنشاہیت ہوا ہوا ہے زبان عداوتِ حیدر میں کھول کر مفتی وہ سچ بتا کے رہے گا کہ جو چھپا ہوا ہے زبان عداوتِ حیدر میں کھول کر مفتی وہ سچ بتا کے رہے گا کہ جو چھپا ہوا ہے یہ موجزہ شبِ آشور رونما ہوا ہے بجھا ہے بھرا ہے نور سے خیمہ دیا بجھا ہوا ہے بھرا ہے نور سے خیمہ دیا بجھا ہوا ہے بھرا ہے نور سے خیمہ دیا بجھا ہوا ہے ایک کلام اور سمات فرمالیں کہ مکین ٹھیک نہیں ہے مکان ٹھیک نہیں بغیر ذکرِ علی داستان ٹھیک نہیں چلے ہیں نہجے بلاغہ پہ تبصرہ کرنے ستم تو یہ ہے کہ خود کی زبان ٹھیک نہیں ستم تو یہ ہے کہ خود کی زبان ٹھیک نہیں علی ہے مظہرِ اعصافِ کردگار کا نام علی ہے مظہرِ اعصافِ کردگار کا نام علی کی ذات پر رب کا گمان ٹھیک نہیں ملے گی روح کو میراج جاگتے رہیے یہ وہ سفر ہے کہ جس میں تکان ٹھیک نہیں ملے گی روح کو میراج جاگتے رہیے یہ وہ سفر ہے کہ جس میں تکان ٹھیک نہیں وہ گھر سے نکلے ہیں کرنے نماز کی تبلیغ ضعیف ہو گئے جن کی ازان ٹھیک نہیں وہ گھر سے نکلے ہیں کرنے نماز کی تبلیغ ضعیف ہو گئے جن کی ازان ٹھیک نہیں ضعیف ہو گئے جن کی ازان ٹھیک نہیں علی کے باپ کے ایمہ پہ گفتگو وائز علی کے باپ کے ایمان پہ گفتگو وائز صلاحیت سے زیادہ اڑان ٹھیک نہیں علی کے باپ کے ایمان پہ گفتگو وائز صلاحیت سے زیادہ اڑان ٹھیک نہیں وہ مانگتے ہیں نبی سے بطول کا رشتہ وہ مانگتے ہیں نبی سے بطول کا رشتہ کہ جن کی نسل نسب خاندان ٹھیک نہیں وہ جن کی نسل نصب خاندان ٹھیک نہیں اور یہ شیر دیکھئے گا کہ درے بطول پہ پہنچا یہ سوچ کر تارا درے بطول پہ پہنچا یہ سوچ کر تارا درے بطول پہ پہنچا یہ سوچ کر تارا بلندیوں کے لیے آسمان ٹھیک نہیں درے بطول پہ پہنچا یہ سوچ کر تارا بلندیوں کے لیے آسمان ٹھیک نہیں بلندیوں کے لیے آسمان ٹھیک نہیں بلندیوں کے لیے آسمان ٹھیک نہیں یہ کور کلام ملازہ فرمالے کہ عجیب لوگ تھے مطلعہ دیکھیں گے کہ عجیب لوگ تھے خاکے شفا سے دور رہے مرض نے گھیر رکھا تھا دوا سے دور رہے عجیب لوگ تھے خاکے شفا سے دور رہے مرض نے گھیر رکھا تھا دوا سے دور رہے یہی تو حق کے پرستار کی علامت ہے قریب ہر کے رہے ہرمولا سے دور رہے مقام ہر کو ملا احترام زہرہ میں رہ کر سزا سے دور رہے بنی ہے چادر تطہیر پنجتن کے لیے چھٹا قریب نہ آئے ردا سے دور رہے رکھی ہے دور نجاست بطول سے رونے جو رش ستھے وہ حدیث کسا سے دور رہے جو رش ستھے وہ حدیث کسا سے دور رہے اسی گروہ کو آتنک وعد کہتے ہیں جو لوگ مشک و علم تازیہ سے دور رہے عجیب عجرِ رسالت ہے یہ مسلمانوں شہر بطور خاص عجیب عجرِ رسالت ہے یہ مسلمانوں کہ نانا نوا سے دور رہے عجیب عجرِ رسالت ہے یہ مسلمانوں قریب ہو گئے نانا نوا سے دور رہے قریب ہو گئے نانا نوا سے دور رہے کبھی نجات نہ دے گا تواف کعبے کا کبھی نجات نہ دے گا تواف کعبے کا حضور آپ اگر کربلا سے دور رہے حضور آپ کربلا سے دور رہے فقط و السلام مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور سے شکل گزار ہوں اپنے محترم بھائی جناب توقیر ساتھ پر انہوں نے اس مبارک محفر میں مجھے شرکت کے موقع انہائت فرمایا ویسے بھی بودشتہ سال سے میں ان سے جرمیندہ تھا ان کے بابا میں نہیں بہت پایا تھا بہرحال کیونکہ یہ جشن سپتے اکبر جشن امام حسن کے نام سے منصوب ہے وہی سے اپنی بات کا آغاق کر رہا ہوں کہ جشن حسن میں جس کی بھی شرکت نہیں رہی جشن حسن میں جس کی بھی شرکت نہیں رہی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں بسارت نہیں رہی جشن حسن میں جس کی بھی شرکت نہیں رہی جس کی بھی شرکت نہیں رہی خود اپنی ضرورت نہیں رہی اور تم کو نبی پاک کی سیرت کا واسطہ تم کو نبی پاک کی سیرت کا واسطہ کہہ دو ہمیں کسی سے قدورت نہیں رہی اور ہے شور اللہ تشکہ زبان زمیر پر پانی سے تشنا لب کو عقیدت نہیں رہی اور گلشن اٹھو کہ خانہِ حق کا سوال ہے کیا آپ کے لہوں میں حرارت نہیں رہی کیا آپ کے لہوں میں حرارت نہیں رہی گلشن اٹھو کہ خانہِ حق کا سوال ہے کیا آپ کے لہوں میں حرارت نہیں رہی حضرت مولا عباس کے حوالے سے دو شیئر پیش کر رہا ہوں مزادہ فرمالے کہ شیر مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے شیر مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ عباسِ جری روزہِ شبیر میں ہے شیر مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ عباسِ جری روزہِ شبیر میں ہے اور میں ہوں عباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے میں ہوں عباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے اور یہ چارمسرے بھی مولا عباس کے حوالے سے پشتتوں کے دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے آ کے ابباس کے روزے پہ سکون پاتی ہے دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے آ کے ابباس کے روزے پہ سکون پاتی ہے اور آپ کے روزے اقدس پہ علمدار وفا آپ کے روضہ اقدس پہ علمدار وفا اس بھی زور سے گرتے ہوئے گھمراتی ہے آپ کے روضہ اقدس پہ علمدار وفا اس بھی زور سے گرتے ہوئے گھمراتی ہے وہ اس بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہے اور یہاں سے دو تیش شہران ملادہ فرمائے بطور خات ملادہ فرمائے درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں آج کی تاریخ کی منادبت سے یہ مطلع میرا آپ کی خدمت میں کہ درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آج زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آج زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت خضا سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت خضا سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت خضا یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت خضا یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں اور یہ شیر بھی بطور خاص توقیر بھائی سننا ہے ملازہ فرمالہ کہ ہماری راہ میں کاٹے جہاں بشائے گئے ہماری راہ میں کاٹے جہاں بشائے گئے علم کو لے کے مہیں سے گزر کے دیکھتے ہیں علم کو لے کے مہیں سے گزر کے دیکھتے ہیں علم کو دیکھتے ہی اپنی ہار کا منظر کبھی وہ مڑ کے کبھی وہ ٹھہر کے دیکھتے ہیں علم کو دیکھتے ہی اپنی ہار کا مندر کبھی وہ مڑ کے کبھی وہ ٹھار کے دیکھتے ہیں کبھی وہ مڑ کے کبھی وہ ٹھار کے دیکھتے ہیں اور پلے ہیں کھا کے تبرک جو مجلسے شہکا پلے ہیں کھا کے تبرک جو مجلسے شہکا وہ لوگ آج ہمیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں پلے ہیں کھا کے تبرک جو مجلسے شہکا وہ لوگ آج ہمیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں وہ لوگ آج ہمیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں اور یہ شیر بطور خاص تمام ناظرین کی خدمت میں ملاحظہ فرما لیں حض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آج ہمیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں اور ہمارے چہرے پہ غازہ ہے عشق ماتم کا ہمارے چہرے پہ غازہ ہے عشق ماتم کا ہمیں تو آئینیں افسر سمر کے دیکھتے ہیں ہمارے چہرے پہ غازہ ہے عشق ماتم کا ہمیں تو آئینیں افسر سمر کے دیکھتے ہیں ہمارے چہرے پہ غازہ ہے عشق ماتم کا ہمیں تو آئینیں افسر سمر کے دیکھتے ہیں ہمیں تو آئینیں افسر سمر کے دیکھتے ہیں اور ہے ملاحظہ فرما لیں کہ ہے انتظار میں جس کے گلاب کی خجبو ہے انتظار میں جس کے گلاب کی خجبو اسی کی راہ میں گلشن بکھر کے دیکھتے ہیں ہے انتظار میں جس کے گلعب کے غجب ایک ایک مطلعہ عادر کر رہا ہوں دو تیرے شہر کے ساتھ کہ راہ خدا میں زیرِ خنجہ سجدہ بھی آسان نہیں راہِ خدا میں زیرِ خنجر سجدہ بھی آسان نہیں اس کے علی میں دار پچڑ کر مرنا بھی آسان نہیں اور یہ شیر بہت ہی مفتو سماتوں کے نام کہ چودہ سو برسوں سے تم نے اتنے تیر چلائے ہیں چودہ سو برسوں سے تم نے اتنے تیر چلائے ہیں روزِ قیامت تک زخموں کا بھرنا بھی آسان نہیں چودہ سو برسوں سے تم نے اتنے تیر چلائے ہیں روزِ قیامت تک زخموں کا بھرنا بھی آسان نہیں اور جانے کب ساسوں کا زینہ ٹوٹ کے مٹی ہو جائے دھیرے دھیرے پاؤں سمبر کر دھرنا بھی آسان نہیں جانے کب ساسوں کا زینہ ٹوٹ کے مٹی ہو جائے دیرے دیرے پاؤں سبر کر دھرنا بھی آسان نہیں دیرے دیرے پاؤں سبر کر دھرنا بھی آسان نہیں مرنے کی دہشت کا مندر سب نے دیکھا ہے لیکن مرنے کی دہشت کا منظر سب نے دیکھا ہے لیکن ہستے ہستے مقتل میں آ جانا بھی آسان نہیں ہستے ہستے مقتل میں آ جانا بھی آسان نہیں ہستے ہستے مقتل میں آ جانا بھی آسان نہیں اور سوکھے سوکھے ہونٹوں جس کے خوشک گلا ہو پیاس سے جس کا سوکھے سوکھے ہوت ہو جس کے خوشک گناہ ہو پیاس سے جس کا پیاسا ہی دریا سے واپس آنا بھی آسان نہیں پیاسا ہی دریا سے واپس آنا ہی آسان نہیں اور یہ آج کے حالات کا ایک علمیہ ہے جو تقریباً تقریباً ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں شیر میں ملاحظہ کرنا ہوں ملاحظہ فرما لیں کہ فرشِ اضاہو یاہو مسلح انٹرنیٹ چلاتے ہیں فرشِ اضاہو یاہو مسلح انٹرنیٹ چلاتے ہیں راہِ حق پر اب بچوں کو لانا بھی آسان نہیں فرشِ اضاہو یاہو مسلح انٹرنیٹ چلاتے ہیں راہِ خدا پر اب بچوں کو لانا بھی آسان نہیں اور باتوں باتوں میں قسموں کا کھانا بھی افیشن ہے سچائی کے ساتھ میں اب تو جینا بھی آسان نہیں سچائی کے ساتھ میں اب تو جینا بھی آسان نہیں باتوں باتوں میں قسموں کا کھانا بھی افیشن ہے سچائی کے ساتھ میں اب تو جینا بھی آسان نہیں سچائی کے اور یہ شیر سلسلے کا آخری شیر کہ اپنے گھر کا مر جائے تو کچھ ہی دنوں تک روتے ہیں اپنے گھر کا مر جائے تو کچھ ہی دنوں تک روتے ہیں اپنے گھر کا مر جائے تو کچھ ہی دنوں تک روتے ہیں صدیوں سے شبیر کے غم میں رونا بھی آسان نہیں اور یہ معلوم اگر ہو گلشن جان بھی جا سکتی ہے آج یہ معلوم اگر ہو گلشن جان بھی جا سکتی ہے آج ایسی حالت میں بستر پر سونا بھی آسان نہیں یہ معلوم اگر ہو گلشن جان بھی جا سکتی ہے آج ایسی حالت میں بستر پر سونا بھی آسان نہیں راہِ خدا میں زیرِ خنجر سجدہ بھی آسان نہیں عشقِ علی میں دار پر چڑھ کر مرنا بھی آسان نہیں اس کا علی میں دار پر چڑھ کر مرنا بھی آسان نہیں اور دو چار شیئر یہ بطور اصلاح حضر کرتا ہوں مرادہ فرمالے اس کا عنوان ہے نماز کہ کتنی ہے لا زوال محبت نماز کی یہ پورا میرا ایک پیغام ہے اپنے قوم کے بچے کو کہ کتنی ہے لا زوال محبت نماز کی گردن پتیغ پھر بھی حفاظت نماز کی کتنی ہے لا زوال محبت نماز کی گردن پتیغ پھر بھی حفاظت نماز کی اور اتنا نکھارا اپنے لہو سے حسین نے اتنا نکھارا اپنے لہو سے حسین نے کردار ساز بن گئی صورت نماز کی کردار ساز بن گئی صورت نماز کی اور یہ شیر بھی بطور خواہ دیکھے گا کس مو سے یہ کہو گے وہاں عاشقِ حسین کس مو سے یہ کہو گے وہاں عاشقِ حسین یارب ہمیں ملی نہیں فرطت نماز کی کس مو سے یہ کہو گے وہاں عاشقِ حسین یارب ہمیں ملی نہیں فرطت نماز کی اور تبتی زمین پہ آج بھی سجدی میں ہے حسین تب تی زمین پہ آج بھی سجدے میں ہے حسین زندہ صدا رہے گی ہدایت نماز کی زندہ صدا رہے گی ہدایت نماز کی اور یہ شیر بھی بتا رہے خاص کہ سجدے میں سر کو رکھنے سے پہلے یہ سوچ لو سجدے میں سر کو رکھنے سے پہلے یہ سوچ لو حب علی ہے پہلی ضرورت نماز کی اور تم کو اگر بچانا ہے مقصد حسین کا تم کو اگر بچانا ہے مقصد حسین کا بچوں کو اپنے ڈالیے عادت نماز کی تم کو اگر بچانا ہے مقصد حسین کا تم کو اگر بچانا ہے مقصد حسین کا بچوں کو اپنے ڈالیے عادت نماز کی بچے بچوں کو اور یہ آج کی اس پوام کا آخری شہر مقتد سے پہلے کہ پچھتے نبی پہ آئے تو سجدے ٹھہر گئے پچھتے نبی پہ آئے تو سجدے ٹھہر گئے شبیر نے بڑھائی ہے زینت نماز کی پچھتے نبی پہ آئے تو سجدے ٹھہر گئے شبیر نے بڑھائی ہے زینت نماز کی اور اس مقتہ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا منادہ فرمائے کہ گلشن اگر ہے فرض شناسی کا کچھ خیال گلشن اگر ہے فرض شناسی کا کچھ خیال گلشن اگر ہے فرض شناسی کا کچھ خیال اشار میں بھی دیجئے دعوت نماز کی گلشن اگر ہے فرض شناسی کا کچھ خیال اشار میں بھی دیجئے دعوت نماز کی کتنی ہلا زوال محبت نماز کی گردن پتے پھر بھی حفاظت نماز کی شکریہ بہتبت آپ کا بدغاکت شئیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے شکر بزار ہوں جناب توخیر بھائی صاحب کا اور حضرت وچت کے تمام حراقین کا جسم جنہوں نے سخیخ کو لائق سمجھا کے حق درمیان انخبت پڑھنے کے لئے حاضر ہو چکا ہوں ایک انخبت ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی سمال فرمائے خدا کی پہچان بن گئی جب مجھے تعرف ہوا حسن کا سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ حسن کا بطول عزرہ کی گود میں وہ مضور جب کر چکا حسن کا علی کے ہوتوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا علی کے علی کے پہلے حواستے پر خدا نے بانے لیا حسن کا تو میں نے دعا کہ خاطر حواستہ مانگنا حسن کا ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا ابھی تو زہرہ کی گھر میں روشن ہوا دیائے حسن سلسلہ پر محمد و علی محمد اور ایک منخبات ہے شہر سرور کیا وہ حووار ہے شہر سرور کیا وہ حووار ہے جنتیں اور ہیں کربلا اور ہیں میں ہوں بیمار جانے دے کربو بلا اے طبیب اس مرض کی دعوار ہے شہر سرور کیا وہ حووار ہے دوسرا کوئی شابیر کیسے ملے دوسرا کوئی شابیر کیسے ملے کیا خدا کے علا وہ خدا اور ہے کیا خدا کے علا وہ خدا اور ہے دوسروں سے علی کا تقابل کیا دوسروں سے علی کا تقابل کیا حادثیں اور ہیں موجوزہ اور ہیں حادثیں اور ہیں موجوزہ اور ہیں بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا کبریا کی خسم فاطمہ اور ہے شہر سرور کیا وہ حووار ہے اے غیروں کی مدہت میں کرتا نہیں اے غیروں کی مدہت میں کرتا نہیں میں ہوں نایاب میں ریا نار ہے میں ہوں نایاب میں ریا نار ہے اور ایک تو تین شہر شہید سبت جعفہ ساتھ کی روح کے لئے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی موت ان کے محبوں کو آتی نہیں اب جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا ہے در اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی غسل مئیت نہ کہنا میرے غسل کو حجل ملبوس کو مت کفن نہ بھی دو میں جلا ہوں علی سے ملاقت کو جس کی تھی عارض وہ گھڑی آگئی عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کم اہلیت تھی تیری مدغہ کی میرے مولا میں قربان تیرے عشق گئے سبت جعفر کو بھی شاہدی آگئی میں چلا ہوں علی سے ملاقت کو جس کی تھی عارض وہ گھڑی آگئی صلوات پڑھ محمد وعالیم اور ایک ایک منخبت ہے اس سے محدث سچی ہے کربلا تک آگئے ارمان پورا ہو گیا کربلا تک آگئے ارمان پورا ہو گیا کل نے ایمان کی خسم ایمان پورا ہو گیا کربلا تک آگئے ارمان پورا ہو گیا یا علی کے بعد اب کہنے لگا ہے یا حسین یا علی کے بعد اب کہنے لگا ہے یا حسین آج میرے لان کا قرآن پورا ہو گیا کربلا تک آگئے ارمان پورا ہو گیا سر پہ سجدوں کے نشان سینے پہ ماتم کی چمک سر پہ سجدوں کے نشان سینے پہ ماتم کی چمک قلد جانے کے لیے سامان پورا ہو گیا کربلا تک آگئے ارمان پورا ہو گیا کربلا میں جب پڑی نایاب ایک ایک منقبت کربلا میں جب پڑی نایاب ایک ایک منقبت ایک صدای ترا دیدار پورا ہو گیا کربلا تک آگئے ارمان پورا ہو گیا ایک سجدہ کر لیا دو جنتوں کے درمیاں ایک سجدہ کر لیا دو جنتوں کے درمیاں پلد جانے کے لیے سامان پورا ہو گیا کربلا تک آگئے ارمان پورا ہو گیا حضرات ناظرین سب سے پہلے ہلو حضرات سب سے پہلے اس آن لائن جشن بابرکت کی مبارک بات خاص طور سے گروہ حضرت حجت اور حجت ٹوائل کے اراکین کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے اس مبارک بات کے حقیقی باریس حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہو کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرات مجھے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کچھ اشار پیش کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے حکم بھی ہوا ہے اور فرمائشیں کچھ حضرات کی کہ گروہ حضرت حجت کے حوالے سے کچھ اشار میں مزید پیش کر دوں کچھ حضرات اس سے پہلے سماعت کر چکے ہیں بہرحال حکم کی تعمیل میں میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ معصومین کے حوالے سے پیش کروں گا پیش کرتا ہوں کہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتا گروہ حضرت حجت کبھی بھی مٹ نہیں سکتا گروہ حضرت حجت ہے زندہ اور پائندہ گروہ حضرت حجت ہے زندہ اور پائندہ گروہ حضرت حجت اور یہی ارماہ ہے اے فرزند زہرہ کاش ہو جائے تمہاری جان کا صدقہ گروہ حضرت حجت تمہاری جان کا صدقہ گروہ حضرت حجت اور گزشتہ شان سے ہوتا تھا جیسے مچھلی پٹنم میں گزشتہ شان سے ہوتا تھا جیسے مچھلی پٹنم میں کرے پھر جشن آئندہ گروہ حضرت حجت اور فقط آنکھیں نہیں دل بھی بچھا رکھے ہیں راہوں میں کیے ہے رخ سوے کعبہ گروہ حضرت حجت کیے ہے رخ سوے کعبہ گروہ حضرت حجت اور شیر ملائزہ کریں گے ستم زادوں کے جھگ جاتے ہیں سر جز دم اٹھاتا ہے ستم زادوں کے جھگ جاتے ہیں سر جز دم اٹھاتا ہے علم ابباس غازی کا گروہ حضرت حجت علم ابباس غازی کا گروہ حضرت حجت اور وہی دست دعا کی شکل میں کچھ کشتیاں لے کر گیا تھا پھر لبے دریا گروہ حضرت حجت گیا تھا پھر لبے دریا گروہ حضرت حجت اور ہر ایک مومن کے دل سے خوف تنہائی مٹاتا ہے ہر ایک مومن کے دل سے خوف تنہائی مٹاتا ہے لگا کر حیدری نارہ گروہ حضرت حجت لگا کر حیدری نعرہ گروہ حضرت حجت اور یہ اس کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے جو گروہ حضرت حجت کی خدمات ہیں اس کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے اب یہ شیر پیش کرتا ہوں تمام عراقین کے لیے کہ نہ گھبرانا غمِ دنیا سے جب تک ساتھ ہے تیرے نہ گھبرانا غمِ دنیا سے جب تک ساتھ ہے تیرے دعائے فاطمہ زہرہ گروہ حضرت حجت دعائے فاطمہ زہرہ گروہ حضرت حجت اور قیامت تک تجھے کربو بلا آباد رکھے گی قیامت تک اسے کربو بلا قیامت تک اسے کربو بلا آباد رکھے گی سجاتا ہے عزا خانہ گروہ حضرت حجت سجاتا ہے عزا خانہ گروہ حضرت حجت اب یہ آخری شیر پیش کرتا ہوں کہ سجاتا ہے عزا خانہ گروہ حضرتِ حجت تو تصور جس سے ہوتا ہے حیاتِ جاوے دانی کا ہے تیرا نام ہی ایسا گروہ حضرتِ حجت ہے تیرا نام ہی ایسا گروہ حضرتِ حجت نہ گھبرانا غمِ دنیا سے جب تک ساتھ ہے تیرے دعائے فاطمہ زہرہ گروہ حضرتِ حجت آئی حضرت یہاں سے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کچھ اشار پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی خدمت ہو سکے گی پیش کروں گا ملاحظہ کریں گے مطلع کہ میرے مولا جسے مل جائے محبت تیری میرے مولا جسے مل جائے محبت تیری سات اس شخص کے رہتی ہے زمانت تیری سات اس شخص کے رہتی ہے زمانت تیری اور جتنے احکامِ الٰہی ہیں تیرے گھر سے ملے جتنے احکامِ الٰہی ہیں تیرے گھر سے ملے سارا اسلام تیرا ساری شریعت تیری سارا اس جتنے احکامِ الٰہی ہیں تیرے گھر سے ملے سارا اسلام تیرا ساری شریعت تیری اور کچھ میسر ہی نہیں تیرے وسیلے کے بغیر کچھ میسر ہی نہیں تیرے وسیلے کے بغیر جو بھی اللہ سے ملتا ہے بدولت تیری جو بھی اللہ سے ملتا ہے بدولت تیری اب اس دعا کے ساتھ یہ شیئر پیش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں مومنین ہیں اور جس جس پریشانی میں ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے ان کی نیک حاجات پوری فرمائے اب شیئر پیش کرتا ہوں کہ جو بھی اللہ سے ملتا ہے کچھ میسر ہی نہیں تیرے وسیلے کے بغیر جو بھی اللہ سے ملتا ہے بدولت تیری شیئر پیش کرتا ہوں کہ آج ہر دامنی امید کو بھر دے مولا آج ہر دامن امید کو بھردے مولا سب کی حاجاز سے واقف ہے سماعت تیری سب کی حاجاز سے واقف ہے آج ہر دامن امید کو بھردے مولا سب کی حاجاز سے واقف ہے سماعت تیری اب یہ شیر بھی بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ مہے رمضان ہے ہر ماہ کی زینت لیکن مہے رمضان ہے ہر ماہ کی زینت لیکن مہے رمضان کی زینت ہے ولادت تیری مہے رمضان کی زینت ہے ولادت تیری اور ظلم سلح کی راہ سے مو موڑ لیا باطل نے سلح کی راہ سے مو موڑ لیا باطل نے اس نے دیکھی نہیں تلوار پہ قدرت تیری اس نے دیکھی نہیں تلوار پہ سلح کی راہ سے مو موڑ لیا باطل نے اس نے دیکھی نہیں تلوار پہ تلوار پہ قدرت تیری اور لوٹ کر آئے تو لانت کے سوا کچھ نہ ملا لوٹ کر آئے تو لانت کے سوا کچھ نہ ملا کربلا لے کے گئے تھے جو اداوت تیری کربلا لے کے گئے تھے جو اداوت تیری اب اس سلسلے کا آخری شیر پیش کرتا ہوں کہ کربلا لے کے گئے تھے جو اداوت تیری اور منتشر ہو گئے آزائے بدن مقتل میں منتشر ہو گئے آزائے بدن مقتل میں پھر بھی اولاد تھی مسروف عبادت تیری پھر بھی اولاد تھی منتشر ہو گئے آزائے بدن مقتل میں پھر بھی اولاد تھی مسروف عبادت تیری آئیہ حضرت یہاں سے ایک مطلع اور چند اشار اور پیش کرتا ہوں ہم کے حوالے سے بطور خاص مطلع ملاحظہ کریں گے کہ سپتے اکبر کا ہو چاہے سپتے اصغر کا مزاج سپتے اکبر کا ہو چاہے سپتے اصغر کا مزاج ان میں ہر پہلو سے ملتا ہے برابر کا مزاج ان میں ہر پہلو سے ملتا ہے برابر کا مزاج اور سبر کا سر ظلم کے آگے نہیں جھکنے دیا سبر کا سر ظلم کے آگے نہیں جھکنے دیا تھا جو شبر کا وہی ہے ابن شبر کا مزاج تھا جو شبر کا وہی ہے ابن شبر کا مزاج تھا جو شبر کا وہی ہے ابن شبر کا مزاج اب یہ شیر بھی پیش کرتا ہوں کہ شاید مجھ جیسا تالیب علم آپ تک کی شیر پہنچا سکے شیر پیش کرتا ہوں کہ صبر کا سر ظلم کے آگے نہیں جھکنے دیا تھا جو شبر کا وہی ہے ابن شبر کا مزاج اور بائی سے رحمت ہیں اہلِ بیعت سب کے واسطے بائی سے رحمت ہیں اہلِ بیعت اہلِ بیعت سب کے واسطے سخت ہے تو بس خلاف ظلم اس گھر کا مزاج سخت ہے تو بس خلاف ظلم اس گھر کا مزاج اور ظلم کی اوقات کیا ہے یہ بتانے کے لیے شیر سنیے گا کہ ظلم کی اوقات کیا ہے یہ بتانے کے لیے ہم قلم کی نوک سے پوچھیں گے خنجر کا مزاج ہم قلم کی نوک سے پوچھیں گے خنجر کا مزاج ظلم کی اوقات کیا ہے یہ بتانے کے لیے ہم قلم کی نوک سے پوچھیں گے خنجر کا مزاج اور کل علی کے نام پر جن کی زبانیں بند تھیں کل علی کے نام پر جن کی زبانیں بند تھیں آج تک برہم ہے ان لوگوں سے ممبر کا مزاج آج تک برہم ہے ان لوگوں سے کل علی کے نام پر جن کی زبانیں بند تھیں آج تک برہم ہے ان لوگوں سے ممبر کا مزاج اب یہاں سے دو تین شیر پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پھر بعد میں ایک مطلع چند اشار پیش کروں گا پیش کرتا ہوں کہ یوں تو اٹھارا برس کی زندگی زہرہ کی ہے پھر بھی دنیا پر عطای دائمی زہرہ کی ہے اور اس پہ اتنا ہی سوا ہوگا عذاب اللہ کا اس پہ اتنا ہی سوا ہوگا عذاب اللہ کا جس کے جس کے دل میں جتنی دشمنی زہرہ کی ہے جس کے جس کے دل میں جتنی اس پہ اتنا ہی سوا ہوگا عذاب اللہ کا جس کے جس کے دل میں جتنی دشمنی زہرہ کی ہے اور تانہ اپتر کے موجد کو اندھیرے کھا گئے حضرت دیکھیں امام حسن کی ولادت کے حوالے سے محفل ہو رہی ہے اب شیر پیش کرتا ہوں کہ تانہ اپتر کے موجد کو تانہِ ابتر کے موجد کو اندھیرے کھا گئے مرسلِ آزم کے گھر میں روشنی زہرہ کی ہے مرسلِ آزم کے گھر میں روشنی زہرہ کی ہے اب یہاں سے حضبِ وعدہ پیش کرتا ہوں ایک مطلع اور دو تین شیر اور پیش کرتا ہوں ملحظہ کریے گا اور میں یہ بھی خیال رکھ رہا ہوں کہ جو وقت دیا گیا ہے اسی میں اپنی بات پوری کروں شیر پیش کرتا ہوں کہ تانہِ ابتر کے موجد کو اندھیرے کھا گئے مرسلِ آزم کے گھر میں روشنی زہرہ کی ہے اب یہ بطور خاص مطلع پیش کرتا ہوں کہ ایک سمت فقط خواہش ایک سمت قناعت ہے توقیر بھائی اور رضا بھائی میرحال یہ محفل سن رہے ہیں اور یہ بطور خاص مطلع پیش کرتا ہوں کہ ایک سمت فقط خواہش ایک سمت قناعت ہے ایک ظلم کی کمزوری ایک سبر کی طاقت ہے ایک ظلم کی کمزوری ایک سبر کی طاقت ہے اور قانون مودت کا بدلا ہے نہ بدلے گا قانون مودت کا بدلا ہے نہ بدلے گا اطرت کے مخالف پر قرآن کی لانت ہے اطرت کے مخالف پر قانون مودت کا بدلا ہے نہ بدلے گا اطرت کے مخالف پر قرآن کی لانت ہے اطرت کے مخالف پر قرآن کی لانت ہے اور کس طرح بھلا ان کو انسان کہا جائے کس طرح بھلا ان کو انسان کہا جائے جن لوگوں کو زہرہ کے قاتل سے محبت ہے جن لوگوں کو زہرہ کے کس طرح بھلا ان کو انسان کہا جائے جن لوگوں کو زہرہ کے قاتل سے محبت ہے اب یہ شیر پیش کرتا ہوں کہ دشمن کے لیے جس کی تحریر ہی کافی ہو دشمن کے لیے جس کی تحریر ہی کافی ہو تلوار اٹھانے کی کیا اس کو ضرورت ہے تلوار اٹھانے کی کیا اس کو ضرورت ہے اب یہ شیر ملاحظہ کریے گا بطور خاص کہ تلوار اٹھانے کی کیا اس کو ضرورت ہے اور ہم زہرے دغا پی کر قاتل کو دکھا دیں گے ہم زہرے دغا پی کر قاتل کو دکھا دیں گے ٹکڑے ہے جگر لیکن اسلام سلامت ہے ٹکڑے ہے جگر لیکن ہم زہرے دغا پی کر قاتل کو دکھا دیں گے ٹکڑے ہے جگر لیکن اسلام سلامت ہے اور اب یہ شیر ملاحظہ کریے گا تاریخ کے پسے منظر میں یہ شیر ہے ملاحظہ کریے گا ایک سفر ہے امامت اور شجاعت کا سفر ہے پیش کرتا ہوں کہ ہم زہر دگا پی کر قاتل کو دکھا دیں گے ٹکڑے ہیں جگر لیکن اسلام سلامت ہے اور شبیر سے لڑنے کی اتنی بڑی تیاری شبیر سے لڑنے کی اتنی بڑی تیاری یہ جنگ کا ساماہ ہے یا سلحوں کی حیبت ہے یہ جنگ کا ساماہ ہے شبیر سے لڑنے کی اتنی بڑی تیاری یہ جنگ کا ساماہ ہے یا سلحوں کی حیبت ہے شبیر سے لڑنے کی اتنی بڑی تیاری یہ جنگ کا ساماہ ہے یا سلحوں کی حیبت ہے اب ایک مطلع اور چند اشارہ اور ملاحظہ کر لیے گا پیش کرتا ہوں کہ ہر خیر کو یہ قول پیمبر پسند ہے ہر خیر کو یہ قول پیمبر پسند ہے جو دشمنِ علی ہے وہی شر پسند ہے جو دشمنِ علی ہے وہی شر پسند ہے اور حق نے کہا غدیر ہے بس نعمتوں کا دن حق نے کہا غدیر ہے بس نعمتوں کا دن پر اس کا کیا کروں جسے پتھر پسند ہے پر اس کا کیا کروں جسے حق نے کہا غدیر ہے بس نعمتوں کا دن پر اس کا کیا کروں جسے پتھر پسند ہے اور سب سے حسین منظرِ میراج ہے مگر حضرت دیکھیں یہ ایک ردیف ہے اور ایک جگہ کا مصرہ تھا یقیناً یہ انتہانی مصرہ تھا اور جتنے بھی حضرات اس وقت سمات کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر کہیں تک یہ ردیف کے ساتھ انصاف ہوا ہو تو وہ دعاوں سے نواز دے اور انشاءاللہ ابھی میرے بعد آپ استاد محترم جنبی ڈاکٹر گلشن بجنوری صاحب کو بھی سمات کریے گا وہ چند لمحات کے بعد آپ کے سامنے ہوں گے اور خاص طور سے میں اس ردیف کے لیے توجہات کا تعلیم ہوں آپ حضرات کی پیش کرتا ہوں کہ ہر خیر کو یہ قول پیمبر پسند ہے جو دشمنِ علی ہے وہی شر پسند ہے حق نے کہا غدیر ہے بس نعمتوں کا دن پر اس کا کیا کروں جسے پتھر پسند ہے اور سب سے حسین منظرِ میراج ہے مگر سب سے حسین منظرِ میراج ہے مگر میراج کو غدیر کا ممبر پسند ہے میراج کو غدیر کا غدیر کا ممبر پسند ہے میراج لے کر بطول سے ہمیں فضہ نے جو دیا لے کر بطول سے ہمیں فضہ نے جو دیا اسلام کو حیاء کا وہ زیور پسند ہے اسلام کو حیاء کا وہ زیور پسند ہے اور شیر ملاحظہ کریے گا کہ عشقِ علی میں ساز بھی لیتے ہیں ایک ساتھ عشقِ علی میں ساز بھی لیتے ہیں ایک ساتھ سلمان کو مزاج ابو ذر پسند ہے سلمان کو مزاج ایک سلوات پڑھ دیں اس کے بعد پیش کر دوں عشق علی میں ساز بھی لیتے ہیں ایک ساتھ سلمان کو مزاج ابو ذر پسند ہے اور قربان جائیے بنی حاشم کے چاند پر ہر ماہ کو یہ ماہ منور پسند ہے اور رہتا ہے اس کے ساتھ مددگار کی طرح شیر ملاحظہ کریں گے رہتا ہے اس کے ساتھ مددگار کی طرح تقبیر کو بھی نعرہ حیدر پسند ہے اور کیا بات ہے ازان میں بھاتی ہے جو تمہیں کیا بات ہے ازان میں ازان میں بھاتی ہے ازان میں بھاتی ہے جو تمہیں بولے بلال لہجہ اکبر پسند ہے بولے بلال لہجہ اکبر پسند ہے اور میراج جس کو زانوے شبیر پر ملی میراج جس کو زانوے شبیر پر ملی اس جان کو بھی ہرکہ مقدر پسند ہے اس جان کو بھی میراج جس کو زانوے شبیر پر ملی اس جان کو بھی ہرکہ مقدر ہرکہ مقدر پسند ہے اب شیر پیش کرتا ہوں شیر آپ تک انشاءاللہ پہنچے گا اور مجھے بھی آپ کی کچھ دعائیں نصیب ہو جائیں تو بہرحال میرے لئے باعث تقویت ہوگا شیر پیش کرتا ہوں کہ اس جان کو بھی ہرکہ مقدر پسند ہے اور ہے لافتہ کی تیغ مگر ذلفقار کو مصرہ پیش کرتا ہوں کہ ہے لافتہ کی تیغ مگر ذلفقار کو ضربے تبصمِ علی اصغر پسند ہے اور سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات اصغر کو کارزار کا منظر پسند ہے ازغر کو کارزار کا منظر پسند ہے اب یہ بہت قیمتی شیر آپ کے حوالے گروہ حضرت حجت اور حجت ٹویل کے حوالے سے تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور دماؤں سے نواز دیدے گا شیر پیش کرتا ہوں کہ ازغر کو کارزار کا منظر پسند ہے اور اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے ایسے گلے بھی ہیں جنہیں اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے اور اس شیر میں آپ کی ذمہ داریاں اگر شامل ہو جائیں تو شاید یہ قبولیت کی حد تک پہنچ جائے شیر پیش کرتا ہوں کہ اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے اور آنکھوں کو ان کی نور نہ دے گا کبھی خدا اور اللہ ان کی آنکھوں سے بینائی چھین لے اللہ اس کی آنکھوں سے بینائی چھین لے جس جس کو بے ردائی کا منظر پسند ہے جس جس کو بے ردائی کا اللہ اس کی آنکھوں سے بینائی چھین لے جس جس کو بے ردائی کا منظر پسند ہے اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے اب یہ آخر کلام میں ایک مطلع اور چند اشار پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد التماع سے دعا کیونکہ برحال وقت بھی تقریباً ختم ہونے کو ہے پیش کرتا ہوں کہ ہرکہ کیا کہنا دعائے قلب زہرہ لے گیا ہرکہ کیا کہنا دعائے قلب زہرہ لے گیا وہ خوشا قسمت مقدر سے زیادہ لے گیا وہ خوشا قسمت مقدر سے زیادہ لے گیا اور جس کو جتنا چاہیے تھا زندگی کے نام پر حضرات آپ کے دل میں عشق مولا ہونے کی مبارک باد آپ کو پیش کرتے ہوئے اور ہمیں اس بات کا فقر ہے کہ ہم در اہل بیت کے فقیر ہیں شیر پیش کرتا ہوں شیر ملائزہ کریے گا ہرکہ کیا کہنا دعائے قلب زہرہ لے گیا وہ خوشا قسمت مقدر سے زیادہ لے گیا اور جس کو جتنا چاہیے تھا زندگی کے نام پر فاطمہ زہرہ کے دروازے پہ آیا لے گیا فاطمہ زہرہ کے دروازے پہ آیا جس کو جتنا چاہیے تھا زندگی کے نام پر فاطمہ زہرہ کے دروازے پہ آیا دروازے پہ آیا لے گیا اور کربلا سفین کے منظر کو دہرانے لگی جب علم دریا پہ سقائے سکینہ لے گیا جب علم دریا پہ سقائے کربلا سفین کے منظر کو دوہرانے لگی جب علم دریا پہ سقائے سکینہ سکینہ لے گیا اور یہ شیر اس کلام کا شیر آپ کی یقین ہے مجھے کہ نصیب ہو جائیں گی مجھے پسند ہے شیر پیش کرتا ہوں کہ جب علم دریا پہ سقائے سکینہ لے گیا اور فضل ہے عباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام فضل ہے عباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہ فضیلت بھی ابو طالب کا پوتا لے گیا یہ فضیلت بھی فضل ہے ابباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہ فضیلت بھی ابو طالب کا ابو طالب کا پوتا لے گیا اور اس لیے بھی ظلم شرمندہ رہے گا حشر تک اس لیے بھی ظلم شرمندہ رہے گا حشر تک کربلا کو جیت کر اسغرسہ بچہ لے گیا کربلا کو جیت کر اس لیے بھی ظلم شرمندہ رہے گا حشر تک کربلا کو جیت کر کربلا کو جیت کر اسغرسہ بچہ لے گیا کربلا کو جیت کر اسغرسہ بچہ لے گیا اب یہ تیجار شیر ہیں جو بطور خاص مجھے آپ کی خدمت پر پیش کرنے ہیں شیر پیش کرتا ہوں کہ کربلا کو جیت کر اس لیے بھی ظلم شرمندہ رہے گا حشر تک کربلا کو جیت کر اسغرسہ بچہ لے گیا اور وہ علی جس نے شہادت پائی اس لیے اور انتخاب کیا کہ ہم شہادت حضرت امیر الممنین سے بھی متحصیل ہیں اس وقت دو تین روز بعد لہٰذا یہ شیر سن لی جائے گا اور جناب حضرت علی علیہ السلام سے اور کربلا تک کا سفر عبادت کا شیر پیش کرتا ہوں کہ کربلا کو جیت کر اسغر سا بچہ لے گیا اور وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں وہ علی جس نے شہادت شہادت پائی تھی محراب میں اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مسلح لے گیا اس کا بیٹا اپنے مقتل تک وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مسلح لے گیا اور یہ بھی شیر سن لی جائے گا کہ اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مسلح لے گیا اور ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے جو ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے جو قاتلوں کے بیچ سے اسلام زندہ لے گیا قاتلوں کے بیچ سے ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے جو قاتلوں کے بیچ سے اسلام زندہ لے گیا اور مجھ کو جس میراج تک لائیا تھا روزوں کا ثواب دیکھیں شیر سنیے گا شیر پیش کرتا ہوں اگر آپ کی سچائی ہو تو اس میں شیر میں شامل ہو جائیے گا پیش کرتا ہوں کہ مجھ کو جس میراج تک لائیا تھا مجھ کو جس میراج تک لائیا تھا روزوں کا ثواب اس سے آگے روز آشورہ کا فاقہ لے گیا اس سے آگے روز آشورہ کا مجھ کو جس میراج تک لائیا تھا روزوں کا ثواب اس سے آگے روز آشورہ کا فاقہ لے گیا اور اس کو اس انداز سے زینب نے مارا شام میں اس کو اس انداز سے زینب نے مارا شام میں خود اٹھا کر ظلم بیعت کا جنازہ لے گیا خود اٹھا کر ظلم بیعت کا بیعت کا جنازہ لے گیا حضرت یہ ایک مصرہ تھا کہ کربلا کو اتنی اونچائی پہ سجدہ لے گیا کربلا کو اتنی اونچائی پہ سجدہ لے گیا اب یہ آخر میں تضمین پیش کرتا ہوں اور التماس دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں یہ شیر سن لے کہ قاتلوں کے بیچ ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے جو قاتلوں کے بیچ سے اسلام زندہ لے گیا مجھ کو جس میراج تک لائیا تھا روزوں کا ثواب اس سے آگے روز آشورہ کا فاقہ فاقہ لے گیا تضمین سن لے کہ عرش بھی جس کے نشیبوں تک پہنچ سکتا نہیں عرش بھی جس کے نشیبوں تک پہنچ سکتا نہیں کربلا کو اتنی اونچائی پہ سجدہ لے گیا کربلا کو اتنی اونچائی پہ سجدہ لے گیا فضل ہے ابباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہ فضیلت بھی ابو طالب کا پوتا لے گیا وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مسلح لے گیا تمام مومنین کرام کے خدمت میں سلام علیکم اور سبھی کو جشن سپتہ اکبر بہت بہت مبارک ہو بغیر کسی قمید کے میں ایک مطلعہ اور چند اشار سے آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا ابھی ایک دو دن پہلے توقیر بھائی نے ہم سے کہا تھا ایک جشن پڑھنے کی خواہش ظاہر کری تھی تو اچھا خواہصہ کل ایک اچھی طبیعت بن گئی اور چند اشار ہو گئے اس سے پہلے ایک اور حسینی یوتھ گروپ ہے ہمارا اس میں بھی کلام پیش کرنے تھے میں بلکل تازہ ترین کل کا لکھا ہوا چند ایک کلام پیش کرتا ہوں اب خدمت میں ایک مطلع اور چند اشار مطلع حاضر خدمت ہے قلم چمکہ کبھی تلوار چمکی چھوٹی بہرک کلام ہے قلم چمکہ کبھی تلوار چمکی علی کی برق ہی ہر بار چمکی قلم چمکہ کبھی تلوار چمکی علی کی برق ہی ہر بار چمکی حسن کا نور عرش حق سے اترا یہ بات ذہن میں رہے کہ امام حسن علیہ السلام پنجتن پاک کی چوتھی کڑی ہیں شیر دیکھیں کہ حسن کا نور عرش حق سے اترا زمین یہ آج چوتھی بار چمکی حسن کا نور عرش حق سے اترا زمین یہ آج چوتھی بار چمکی اور شیر دیکھیں کہ خوشالب سورے کوثر پکارا خوشالب سورے کوثر پکارا میری تفسیر بامیار چمکی خوشالب سورے کوثر پکارا میری تفسیر بامیار چمکی اور بطور خواہ شیر دیکھیں کہ شروط سلح منوائی پسر نے شروط سلح منوائی پسر نے جو میرے ہم عمر ہیں اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے لئے میں یہ بات ظاہر کر دوں کہ شروط کہتے ہیں شرط کی جمع کو دیکھیں شروطِ سلحہ منوائی پسر نے پدر کی اور بھی دستار چم کی شروطِ سلحہ منوائی پسر نے پدر کی اور بھی دستار چم کی اور شیر دیکھیں کہ لسانِ سیدِ سجاد چھو کر چوتھے امام علیہ السلام نے جو دعاؤں کا مجموعہ مرتب کیا ہے جسے صحیفہ کاملہ اور صحیفہ زدچادیہ کہتے ہیں اسے زبورِ آلِ محمد بھی کہتے ہیں دیکھیں کہ لسانِ سیدِ سجاد چھو کر زبورِ اطرتِ اتحار چم کی لسانِ سیدِ سجاد چھو کر زبورِ اطرتِ اتحار چم کی اور شیر بطور خاص دیکھیں کہ شوائے تور کی سچائی سنیے شوائے تور کی سچائی سنیے علی کے نور کی بوچھار چم کی اور آخری شیر کے علی کے عشق میں میراج پا کر علی کے عشق میں میراج پا کر زبانے می سمیں تمار چم کی بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا ایک مطلع اور چند اشار اور پیش کرتا ہوں اس میں ایک مصرہ ہوا تھا دو تین سال پہلے کہاں کا تھا مجھے خیال میں نہیں آرہا ہے شاید بنارس کی کسی نحفل کا تھا میں اس میں حاضر نہیں ہو پایا تھا لیکن میں نے کلام دکھا تھا مصرہ تھا سلح حسن سے دین خدا پر بہار ہے سلح حسن سے دین خدا پر بہار ہے تو اس میں نے ایک مطلع اور چند اشار پیش کیے تھے مطلع پیشے خدمت کرتا ہوں چھوٹے شہزاد جناب علی اصغر علیہ السلام کی شان میں کہ قربان جس پہ آج تلق زلفقار ہے قربان جس پہ آج تلق زلفقار ہے وہ بس تبس سمی علی اصغر کا وار ہے قربان جس پہ آج تلق زلفقار ہے وہ بس تبس سمی علی اصغر کا وار ہے اور شیر دیکھیں کہ کہتی تھی ہرملا سے یہ ہس ہس کے کربلا کہتی تھی ہرملا سے یہ ہس ہس کے کربلا تو اس جہد کے وار کا پہلا شکار ہے اور شیر دیکھیں تاریخ کے حوالے سے یہ خوش ہو کہ آج مہرِ نبوت چمک اٹھی پندرہ کی رمضان المبارک کے حوالے سے شیر دیکھیں خوش ہو کہ آج مہرِ نبو و چمک اٹھی وہ آ گیا جو دوشِ نبی کا سوار ہے وہ آ گیا جو دوشِ نبی کا سوار ہے اور شیر دیکھیں کہ نازل پھر اس کے نور کا ٹکڑا ہوا ہے آج نازل پھر اس کے نور کا ٹکڑا ہوا ہے آج صدقے میں جس کے جمبشِ لیلو نہار ہے صدقے میں جس کے جمبشِ لیلو نہار ہے اور شیر دیکھیں ایک بہت پرانا تنز ہے اور جاہلانا تنز کے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک بھائی جو تھا وہ صلح پسند تھا اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک بھائی جنگ پسند تھا اور دونوں لوگوں کے جو مزاج تھے اس میں تضاد پایا جاتا تھا تو ایک جاہلانا اعتراض کا ایک عالمانہ جواب سنیے کہ اہلِ نظر کے سامنے حسنین کا مزاج اہلِ نظر کے سامنے حسنین کا مزاج ایک دوسرے کے واسطے آئینہ دار ہے اور شیر دیکھیں کہ مانندِ ضرب بن گئے تحریر کے حروف مانندِ ضرب بن گئے تحریر کے حروف لگتا ہے کہ حسن کی قلم ذل فقار ہے مانند زرب بن گئے تحریر کے حروف لگتا ہے کہ حسن کی قلم ذل فقار ہے اور شیر دیکھیں آج کل کے حوالے سے خاص کر کے کہ راہِ یقی میں ٹھوک رہیں کیوں کر نہ ہو نصیب راہِ یقی میں ٹھوک رہیں کیوں کر نہ ہو نصیب اس پہ تصورات پہ غفلت سوار ہے راہِ یقی میں ٹھوک رہیں کیوں کر نہ ہو نصیب اس پہ تصورات پہ غفلت سوار ہے اور عقیدہ کے شعر دیکھیں بڑے خوبصورت ہے کہ کس دن پڑھیں گے زائر شبیر کے قدم کس دن پڑھیں گے زائر شبیر کے قدم جنت کے ہر محل کو یہی انتظار ہے کس دن پڑھیں گے زائر شبیر کے قدم جنت کے ہر محل کو یہی انتظار ہے اور شعر دیکھیں کہ سب سے بڑا جہان کا افطار دیکھئے سب سے بڑا جہان کا افطار دیکھئے دیکھیں چوتھے امام موسیٰ رضا علیہ السلام کے سوری امام عالی رضا علیہ السلام کے روزے پر جو افطار کا احتمام ہوتا ہے وہ دنیا بھر میں سب سے بڑا افطار ہوتا ہے سب سے بڑا افطار کہیں نہیں ہوتا سب سے بڑی بات یہ کہ کورا تیز دن تک مسلسل چلتی ہے دسترخان بچھا رہتا ہے اور امام رضا علیہ السلام کو غریب الدیار کہا جاتا ہے شیر دیکھیں کہ سب سے بڑا جہان کا افطار دیکھئے روزے پہ اس کے جو کی غریب الدیار ہے روزے پہ اس کے جو کی غریب الدیار ہے اور شیر دیکھیں کہ پہلے منافقین کا انکار کیجئے مخلص عقیدے کے لیے کہ پہلے منافقین کا انکار کیجئے منافقین سے یاد آیا آج کی شب آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو تو چونکہ یہ لائیو ہے تو میں کھل کر کے نہیں کہہ سکتا کی کون سے مناسبت ہے آپ حضرات بہتر جانتے ہوں گے خیر بہت بہت مبارک ہو آپ حضرات کو پہلے منافقین کا انکار کیجئے خاص کر کے اس وجہ سے بھی مبارک ہو کیونکہ آج اس کی شب مرگ ہے جس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر چلوایے تھے لانہ توس پر شیر دیکھیں کہ پہلے منافقین کا انکار کیجئے پھر اس کے بعد کہیے محمد سے پیار ہے پہلے منافقین کا انکار کیجئے پھر اس کے بعد کہیے محمد سے پیار ہے اور تضمین ملاحظہ ہو کہ سوتی ہے ذلفقار یہ کہہ کر نیام میں سوتی ہے ذلفقار یہ کہہ کر نیام میں سلح حسن سے دین خدا پر بہار ہے سلح حسن سے دین خدا پر بہار ہے اور مفتہ ملاحظہ ہو کہ سجدے اناب دین کے مقبول ہیں عروج سجدے اناب دین کے مقبول ہیں عروج جن کی جبیں پہ خاک شفا کا غبار ہے سجدے اناب دین کے مقبول ہیں عروج جن کی جبیں پہ خاک شفا کا غبار ہے بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا میں مجھے وقت 20 منٹ کا دیا گیا تھا میں بس ایک کلام اور پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد بس آپ سے ختم دعا ایک مطلب اور چند اشار دیکھیں کہ دیکھیں کیونکہ یہ ماشاءاللہ اس گروپ کا بھی نام حجت 12 ہے اور جو اورگنائزنگ ٹیم ہے اس گروپ کی جو مین ایڈمنز ہیں وہ گروہ حضرت حجت سے تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے سرزمینیں مچھلی پٹنم پہ بہترین مجالس ہیں اور بہترین محافل کا انقاد کیا جاتا ہے میری بر وہاں پہ آزری ہو چکی ہے بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سے مجموعہ بہت ہی محبتی لوگ اب خیر دیکھیں آپ حضرات ایک مطلب چند اشار اور چونکہ آخری امام سے بھی منصوب ہے یہ گروپ کھ بہت ہے متلاح حضرت خدمت کرتا ہوں چڑھا ہے اس کی نظر میں خمار کا پانی پیا ہے جس نے تیرے انتظار کا پانی چڑھا ہے اس کی نظر میں خمار کا پانی پیا ہے جس نے تیرے انتظار کا پانی اٹھا کے پردے غیبت امام آ جاؤ اٹھا کے پردے غیبت امام آ جاؤ تلاش کرتی ہے دنیا بہار کا پانی اٹھا کے پردے غیبت امام آ جاؤ تلاش کرتی ہے دنیا بہار کا پانی اور شیر دیکھیں کہ علی کے عشق کی گرمی چڑھی جو میسم کو علی کے عشق کی گرمی چڑھی جو میسم کو اتارا چڑھ کے سرے دار دار کا پانی علی کے عشق کی گرمی چڑھی جو میسم کو اتارا چڑھ کے سرے دار دار کا پانی اور شیر دیکھیں کہ نسار اس کے لبوں پر ہے چشمہ زمزم نسار اس کے لبوں پر ہے چشمہ زمزم پیا ہے جس نے نجف کے دیار کا پانی نسار اس کے لبوں پر ہے چشمہ زمزم پیا ہے جس نے نجف کے دیار کا پانی اور شیر دیکھیں کہ نصیمِ ذکرِ علیِ ولی چلی جبھی نصیمِ ذکرِ علیِ ولی چلی جبھی جبینِ شیخ پہ دیکھا بخار کا پانی نصیمِ ذکرِ علیِ ولی چلی جبھی جبینِ شیخ پہ دیکھا بخار کا پانی ایک ہمنام ہے عروج عباسی نام ان کا بہت بہت شکریہ آپ کا عباس حضن صاحب بہت شکریہ توقیر بھائی بہت شکریہ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے عزتوں سے نوازا شیر دیکھیں کہ نصیمِ ذکرِ علیِ ولی چلی جبھی جبین شیخ پہ دیکھا بخار کا پانی اور شیر دیکھیں زمانے بھر کی دوا ساتھ چھوڑ دے جس دم اقیدے کا شیر دیکھیں زمانے بھر کی دوا ساتھ چھوڑ دے جس دم تو پی کے دیکھنا شہ کے مزار کا پانی زمانے بھر کی دوا ساتھ چھوڑ دے جس دم تو پی کے دیکھنا شہ کے مزار کا پانی اور اس پوری منخبت کا سب سے خوبصورت شیر سنیے کہ فلک سے اب بھی برستا ہے اب رے فیض حسن اس پورے کلام کا سب سے خوبصور شیر پیش کر رہا ہوں فلک سے اب بھی برستا ہے اب رے فیض حسن زمین پہ سوگ گیا اقتدار کا پانی ماشاءاللہ میں شیر پڑھ رہا ہوں خدمت ہے اور میرے شہر میں بارش ہو رہی ہے اس وقت مولا قبول فرما اور اس بالا سے ہم سب کو محفوظ کریں فلک سے اب بھی برستا ہے اب رے فیض حسن زمین پہ سوگ گیا اقتدار کا پانی بہت بہت شکریہ توخیر بھائی سلمان بھائی اور شیر دیکھیں کہ ہاں مصرہ تھا حسن کی صلحہ میں ہے ذلفقار کا پانی یہ مصرہ تھا یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہاں کا تھا شاید 2016 یا 17 کا تھا اور کس جگہ کا تھا مجھے یاد نہیں ہے شیر دیکھیں کہ فلک سے اب بھی برستا ہے اب رے فیض حسن زمین پہ سوگ گیا اقتدار کا پانی قلم کی نوک سے کاتا منافقت کا گلا قلم کی نوک سے کاتا منافقت کا گلا حسن کی صلحہ میں ہے ذلفقار کا پانی قلم کی نوک سے کاتا منافقت کا گلا حسن کی صلحہ میں ہے ذلفقار کا پانی اور شیر دیکھیں آخری شیر کہ حسن کے جشن مسررت میں آئے ہیں جو لوگ وہ آف لائن آئے ہو چاہے آن لائن آئے ہو سب کے لئے حسن کے جشن مسررت میں آئے ہیں جو لوگ چمن میں ان کے رہے بس بہار کا پانی چمن میں ان کے رہے بس بہار کا پانی بہت بہت شکریہ تو خیر بھائی اب میں مختہ پیش خدمت کرتا ہوں اور پوری تاریخ کو سمیٹ کر کے انشاءاللہ جس نے یاد رکھیں کہ امام اسلام نے جب اپنے ہاتھوں میں جنابی علیہ زغر کا خون لیا تو آسمان سے آواز آئی کہ اگر یہ خون ناحق میری جانب آیا تو تا خیامت آسمان سے ایک قطرہ نہ برسے گا اب شیر سنیں کہ اروج پائی نہ پانی کی بوند بھی جس نے زمانہ پیتا ہے اس شیرخار کا پانی زمانہ پیتا ہے اس شیرخار کا پانی اروج پائی نہ پانی کی بوند بھی جس نے زمانہ پیتا ہے اس شیرخار کا پانی فلک سے اب بھی برستا ہے عبر فیض حسن زمین پہ سوک گیا اقتدار کا پانی بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا مولا اس جشن کے کو منقض کرانے والوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیں آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں جو بھی گناہ آنے کا بیرہ صغیرہ جانے میں ہوئے ہوں سب اخدا معاف کریں اور جلد از جلد امام عزمانہ جلل طالع فرجہ شریف کے ظہور کا وقت آئے اور تمام مومنین و مونات ان کے ناصروں میں شمار ہوں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آل جلد فرم بر دشمنان اہل بید لانت بے شمار والسلام خدا حافظ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و لعنة اللہ على اعدائهم اجمعین من لیلنا ہاظا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة صلوات المحمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم عجزان محترم سامین اکھرام ناظرین محترم سب سے پہلے آپ سبی حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے مومنین الگ الگ انجمنے الگ الگ گروپس یہ زحمت کر رہے ہیں جو بھی معصومین علیہ السلام سے یا ہماری عبادتوں سے متعلق پروگرام ہیں ان کو لائیو پیش کیا جا رہا ہے اور ان کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ مومنین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے میں آپ سبھی ناظرین کی خدمت میں جس مقصد اور جس مناسبت سے یہ محفل منقض ہوئی ہے اس مناسبت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں مبارک باد پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی اور آپ سبھی حضرات کی جانب سے امام حسن کی والدہ اور ان کی دادی جنب خدیجہ ان کے نانا رسول خدا اور تمام اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں مبارک باد پیش کرتا ہوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی مبارک باد پیش کرتا ہوں آج جشن امام حسن بنانے کے لیے گروہ خجت نے زہمت کی ہے اور مومنین کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ مومنین جشن میں شرکت کر سکیں آج کے جیسے حالات ہیں اور مومنین کی بیداری یہ بتا رہی ہے کہ کسی بھی حالات میں کیسے بھی مشکلات میں کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہم سے نہیں چھوڑ سکتا ہے لہذا پھر سے میں شکریہ دا کرتا ہوں اس گروہ حجت کا جنہوں نے زحمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو ان کی مہمنت کو ان کی زحمت کو قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں آج ہم امام حسن کا ذکر کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ مجھے صرف چند باتیں امام حسن کے بارے میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے سب سے پہلے یہ ارز کر دوں اپنے میزاج کی مطالق بعد حضرات جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی جان لے کہ امام حسن یا اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی بھی ہستی یہ سب کے سب جو ہیں وہ اس قدر ان کے فضائل ہیں ان کے کمالات ہیں ان کے اوصاف ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا یعنی ہم تو کیا فرشتے ان کو بیان نہیں کر سکتے ہیں اتنی فضیلتیں ہیں ان ہستیوں کی لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں ابھی ہمارے پاس بہت وقت بھی ہے سوچ سکتے ہیں غور فکر کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بہت سے اوقات ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ غور نہیں کر سکتے ہیں زیادہ فکر نہیں کر سکتے ہیں کام میں مصروف ہیں نوکری پر گئے ہوئے ہیں یا کسی اور اس میں پڑے ہوئے ہیں لیکن آج جو ہے وہ سوچنے کا وقت ہے غور کرنے کا وقت ہے فکر کرنے کا وقت ہے سوچیں کہ کیا امام حسن علیہ السلام کی فضیلت صرف اس لیے تھی کہ ہم فضیلتوں کو سن کر خوش ہو جائیں کیا صرف امام کی فضیلتیں اس لیے تھی کیا صرف امام نے جو زہمتیں اٹھائیں جو مشقتیں اٹھائیں جو عبادتیں کی ہیں جو کام انجام دیا ہے امام حسن علیہ السلام نے وہ صرف اس لیے تھے کہ ہم ان کو سنیں جائیں واہ واہ کریں اور تھوڑی سی خوشی منالیں صرف اس لیے نہیں میرے عزیزو صرف اس لیے نہیں ایک عظیم مقصد ہے میرے عزیزو عظیم مقصد ہے بے مقصد نہیں میرے عزیزو بلا وجہ انسان زحمتیں نہیں اٹھاتا ہے بلا وجہ تکلیف نہیں کرتا ہے مقصد لوگوں کی ہدایت ہے آئیے آج ہم بات کرتے ہیں امام حسن کے جشن کے عنوان سے کہ امام حسن ہم سے کیا چاہتے ہیں امام حسن ہم سے کیا چاہتے ہیں جب ہم اس بارے میں بات کریں گے تو پھر ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسن ہم سے کیا چاہتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا مثال کے دور پر انسان یہ جاننے کوشش کرتا ہے میرے والد مجھ سے کیا چاہتے ہیں میرے دادا مجھ سے کیا چاہتے ہیں میری مام مجھ سے کیا چاہتی ہے میرے بھائی مجھ سے کیا چاہتے ہیں خب معلوم ہو جائے باپ کیا چاہتا ہے انسان خوش ہوتا ہے اس انجام دیتا ہے دادا کیا چاہتے ہیں معلوم ہو جائے انسان کو انسان خوش ہوتا ہے اس کو انجام دیتا ہے آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ امام حسن ہم سے کیا چاہتے ہیں امام حسن ہم سے کیا چاہتے ہیں دو طریقے سے ہم دیکھیں گے ایک روایات کے ذریعے امام نے کیا فرمایا ہے اور دوسرے امام کے عمل کے ذریعے امام نے کیسے عمل کیا ہے ہم بچپن سے شروع کرتے ہیں بچپن کے واقعات کو دیکھیں امام حسن اور امام حسین جب مسجد سے نماز پڑھ کر گھر آتے ہیں تو اس سے پہلے کہ مولای کائنات گھر پر واپس آئیں امام حسن جو بھی کچھ مسجد میں بیان ہوا ہے جو بھی قرآن کی آئیت پیغمبر نے سنائی ہے جو بھی حدیث بیان کی ہے جو بھی واقعہ پیش آیا ہے وہ سب کے سب جناب فاطمہ کو بتاتے ہیں اور جب جناب مولای کائنات گھر پر آتے ہیں تو جناب فاطمہ بتاتے ہیں کہ آج میرے بابا نے مسجد میں یہ بیان کیا آج ہی آیت نازل ہوئی آج ہی حدیث بیان کی آج فلا واقعہ نازل ہوا مولای کائنات پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کہاں سے خبر ہوئی آپ تو مسجد میں نہیں گئے تھی کہا کہ میرے لال حسن نے لہذا امام حسن علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے علم کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے البتہ ایسا نہیں تھا کہ بی بی فاطمہ کے پاس علم دہی تھا نہیں لیکن یہ سیرت ہمارے لئے پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو گھر کے باہر جب کوئی اچھی بات سنو تو اس کو گھر ملا کر بیان کرو یہ امام حسن کی سیرت ہے ہمارے یہاں بھی مجلسوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر مجلس میں جو کچھ ہم نے سنا وہ وہیں کہ وہیں رہ گیا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے حسنزو مجلس میں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو آگر گھر پر بیان کریں جا پایا ہو ہماری ماں نہ گئی ہو بہن نہ گئی ہو ان کو آ کر پتا تو چل جائے کہ مجلس میں بیان کیا ہوا مجلس میں کیا بتایا گیا اور خصوصا یہ کہ اس کی وجہ سے خود ہمارے لئے بات دہرادی جائے گی کہ یعنی ہمارے لئے خود ریویجن ہو جائے گا ہم کو باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی کہ مجلس میں کیا بہن ہوا تھا پہلی چیز یہ دوسری چیز ہم امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام ابھی بچپنا ہے اور مسجد میں آئے دیکھا کہ ایک شخص ایک بڑھا انسان ہے جو وضو کر رہا ہے واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن ہم نے کیا سیکھا اس واقعے سے ایک بڑھا وضو کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ وضو غلط کر رہا ہے آپ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بزرگوار امام حسن اور امام حسن دونوں آنے کے بعد کہتے ہیں بزرگوار یہ آپ نے جو ہم بھی آپ کے سامنے وضو کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے دونوں بچوں نے وضو کرنا شروع کیا بلکل ایک ہی ترتیب ایک ہی طریقے سے وضو کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ بزرگ جس کا وضو غلط تھا وہ سمجھ گئے کہ یہ میرے وضو کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں بزرگ آئے آگے بڑھے دونوں بچوں کو گلے لگایا بوسا دیا کہنے لگے بیٹا میں تمہاری بات سمجھ گیا تم دونوں کا وضو صحیح ہے میرا ہی وضو کا غلط تھا لیکن اگر امام حسن چاہتے تو ایسے بھی ٹوک سکتے تھے آپ کا وضو غلط ہے آپ نے مسا سہی نہیں کیا ہے آپ نے ہاتھ کو صحیح سے نہیں دھولائے لیکن یہ کردار ہے امام حسن کا بزرگ کا احترام آج شاید ہماری ہم اس چیز کی کمی ہے آج ہماری ہم اس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری مشکلات میں گرفتار ہیں نوجوان اتنی اہمیت بزرگوں کو نہیں دیتے ہیں جتنی اہمیت دینی چاہیے اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا اتنا احترام نہیں کرتی ہے جتنا کرنا چاہیے امام حسن ایک غیر بزرگ کا اتنا احترام کر رہے ہیں اور اس کو اس طریقے سے متوجہ کر رہے ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ شاید دیکھیں ہم میں سے کس کا حضور سے یہ یعنی ازال محترم دوسری چیز جو امام حسن کی صیرت میں ہم کو ملتی ہے جو امام حسن ہم کو سکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے لہذا جو بھی امام حسن کے ماننے والے امام حسن کی صیرت پر عمل کرنے والے ہیں سب سے گزاریش ہے دیکھیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں پہلی چیز امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم علم کو پھیلائیں مجلس میں جو بیان ہوا ہے اس کو سنیں محفل میں جو بیان ہوا ہے اس کو سنیں دوسروں کو بتائیں دوسروں کو خبر دیں شاید آپ کے ذریعے سے کسی کو ایک بات معلوم ہو جائے صرف کسی کو پیسہ دینا کسی کی مدد کر دینا کسی کو کھانا کلا دینا یہ ہی نیکی نہیں ہے بلکہ کسی کو علم کی کوئی بات سکھا دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ امام کی صیرت میں امام ہم سے چاہتے ہیں دوسری چیز امام چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم بزرگوں کا احترام کریں تیسری چیز آپ امام کی زندگی میں ملاحظہ فرمائیں امام یہ بچپن کا واقعہ ہے جوانی ہیں ایک شخص کو کچھ تھیلیاں دے کر شام سے مدینہ بھیجا گیا یہ کہہ کر کہ تم کو جا کر امام حسن کی توہین کرنی ہے ان پر الزامات لگانے ہیں ان کو برا بھلا کہنا ہے اب جو ہے وہ لوگ آئے اور وہ شخص شام سے چلا اور مدینہ پہنچا مدینہ پہنچا امام حسن سے ملاقات ہوئی جب معلوم ہوا کہ امام حسن ہے تو خوب برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہتا ہے کہ آپ کے باپ ایسے تھے آپ ایسے ہیں آپ یہ ہیں آپ فلا ہیں جتنا جو کچھ اس کے موہ میں آیا وہ اس نے بول دیا جب بول چکا تو امام حسن نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تُو مسافر ہے کہا ہاں میں مسافر ہوں کہا کہ تُو سفر سے آ رہا ہے تو تُو تھک گیا ہوگا تجھے بھوک لگی ہوگی تجھے آرام کی ضربت ہوگی اگر تجھے بھوک لگی ہے تو میں کھانا دیتا ہوں کپڑے کی ضرورت ہے تو تجھے کپڑے دیتا ہوں سواری کی ضرورت ہے تو دوسری سواری دیتا ہوں آرام کیلئے رہنے کی جگہ کی ضرورت ہے تو میں جگہ فراہم کرتا ہوں ایزانِ مہترم یہ اخلاق اس اخلاق کو دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے فرزندِ رسول جب میں شام سے چلا تھا کچھ جو تھیلیاں مجھے آپ کے برائی کرنے کے لیے دی گئی تھی ان تھیلیوں نے مجھے اندھا کر دیا تھا شام سے جب میں چلا تھا تو آپ سے زیادہ آپ سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا میرا سب سے برا آپ کو سمجھتا تھا لیکن اب جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ سے زیادہ پسند کسی کو نہیں کرتا ہوں میں نے آپ کو اتنا برا بھلا کہا اتنے الزامات لگائے اتنی برائی کی اس کے باوجود مجھے آپ اخلاق سے پیش آ رہے امام نے فرمایا کہ وہ تیرا ظرف تھا یہ میرا ظرف ہے وہ تیرا طریقہ تھا یہ میرا طریقہ ہے لہذا امام ہم کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ آداب سے پیش ہیں اخلاق سے پیش ہیں اب ہم اپنے گریبان میں جھاکیں اپنے بارے میں غور کریں ہم میں سے کس کے پاس یہ امام حسن علیہ السلام کا اخلاق ہے اعزائی موطروں وہی حقیقتا جو ہے وہ جشن کا صحیح فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے صحیح مبارک باب کا حق دار وہی ہے جو امام حسن علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرے یہ امام حسن کی صیرت عملی صیرت ہے جو آپ نے عمل کر کے دکھایا اگر ہم اقوال میں آپ کی صیرت میں جائیں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلاق الناس فی ثلاث تین چیزوں میں لوگوں کی حلاقت ہے یعنی امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان تین چیزوں میں نہیں جانا چاہیے اور وہ تین چیز کیا ہیں الحرسو والحسدو والکبر تین چیزوں میں انسان کی حلاقت ہے یہ امام حسن فرماتے ہیں نمبر ایک تکبر گھمنڈ نمبر دو لالچ نمبر تین حسد فی الکبر حلاق الدین تکبر میں گھمنڈ میں دین کی حلاقت ہے جو انسان گھمنڈ کرتا ہے کبھی مال کی وجہ سے کبھی عزت کی وجہ سے کبھی دولت کی وجہ سے کبھی شہرت کی وجہ سے کبھی طاقت کی وجہ سے اپنے اوپر گھمنڈ کرتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے دوسروں کو 절�ن سمجھتا ہے فرماتے ہیں کہ اس کا دین حلاق ہو جاتا ہے دین بیکار ہو جاتا ہے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم تکبر نہ کریں لہذا امام کا ہر شیعہ ان کی ولادت کی مناسبت کے موقع پر امام سے وعدہ کرے مولا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تقبر نہ کریں تو ہم گھمنٹ نہیں کریں گے ہم تقبر نہیں کریں گے ہم سب کے ساتھ انکساری سے پیش آئیں گے کسی اس کو ظلیل نہیں سمجھیں گے امام کہتے ہیں کہ لالچ نہ کرو یہ امام کی خواہش ہے اس لئے کہ لالچ نے جناب آدم کو لالچ کی وجہ سے جناب آدم جنت سے نکل کر آگئے جنت سے نکلنا پڑا لالچ یعنی جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پر صبر نہ کر کے دوسروں کے مال میں نیت رکھنا امام فرماتے ہیں کہ مومن کو لالچ نہیں کرنا چاہیے لہذا امام سے وعدہ کریں مولا آپ کہتے ہیں کہ لالچ نہیں کرنا چاہیے تو ہم لالچ نہیں کریں گے اس کے بعد حسد حسد یعنی جلنا ایک دوسرے سے پریشان ہونا ایک دوسرے کو دیکھنا پانا کسی کی ترقی کو سہنا پانا کسی کی ترقی کو بلداشت نہ کر پانا یہ حسد ہے ایک انسان کسی اونچی منزل پر جا رہا ہے ترقی کر رہا ہے اور ہم برابر میں اس کے ایک سیڈے لگاتے ہیں ہم بھی اس سے اوپر پہنچ جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے لیکن اکثر کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ نہیں اسی کی ٹانگ پکڑ کر کھیچ نہیں ہے یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے اس کو آگے نہیں چاہنا چاہیے دنیا اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے لہذا امام کیا کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ نہیں حسد نہیں کرنا ہے حسد بہت بری بلا ہے حسد بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہے قابل نے حابل کو قتل کر دیا حسد کی بنا پر امام حسن کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں میرے مومن بھائی حسد نہیں کرنا لہذا ہم امام حسن سے وعدہ کریں مولا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسد نہ کریں ٹھیک ہے ہم حسد نہیں کریں اس کے بعد عزان محترم ایک خواہش جو امام حسن کی ہم سے وہ یہ ہے امام حسن چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیں ہر کام میں اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھیں ہر کام میں اللہ کی مرضی کے بارے میں سوچیں اور کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ اللہ ناراض ہو جائے اور ہم بندوں کی مرضی حاصل کرنے میں لگے رہیں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے امام فرماتے ہیں من طلب رضا اللہ جو اللہ کی مرضی کو طلب کرے چاہے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اگر اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لئے فرماتے ہیں کفاہ اللہ جو اللہ کی مرضی طلب کرے اگر اللہ کی مرضی کی حاصل کرنے کی کوشش میں اس سے کچھ لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کے لئے اللہ کافی ہے اللہ اس کی مدد کرنے والا ہے اللہ اس کا ساتھ دینے والا ہے لوگ ناراض ہوگئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں امام کیا چاہتے ہیں امام چاہتے ہیں کہ انسان اپنے تمام کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں ہر کام کو اللہ کے حوالے کریں لیکن فرماتے ہیں وَمَن تَلَبَ عَرِزَ النَّاس بِسَخَتِ اللَّهِ لیکن اگر کوئی لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جائے چاہے اللہ ناراض ہو جائے فرماتے ہیں وَقَلَهُ اللَّهُ الْلَّاسِ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر لوگ ان کی کوئی ضرورت کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں ان کی کوئی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں ان کا کچھ ساتھ نہیں دے سکتے ہیں لہذا ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں امام حسن کا جشن امام حسن ہم سے چاہتے ہیں ہم لالش نہ کریں امام حسن ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم حسد نہ کریں امام حسن ہم سے چاہتے ہیں تکبر نہ کریں امام حسن ہم سے چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں امام حسن ہم سے چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں امام حسن ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال لکھیں امام حسن ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں امام حسن ہم سے جاتے ہیں کہ ہم یتیموں کا خیال لکھیں جب سہارا ہیں ان کا خیال لکھیں ہم مبادہ کریں امام سے امام آپ جو چاہتے ہیں ہم اس پر عمل کریں تو بھر ہم حقیقت میں امام کے ماننے والے ایک دو فضیلت امام کی آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اس میں بھی ہم تلاش کریں گے کہ سیرت کیا ہے ہمارے لئے سیرت کیا ہے ہمارے لئے امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کم نہیں ہے ابھی آپ کا بچپنا ہے عید کا وقت آیا دیکھا کہ بچے جہاں وہ تیاریاں کر رہے ہیں نئے نئے لباس آ رہے ہیں ایک مرتبہ ماں کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا امام جان سب لوگ کے لباس نئے آ رہے ہیں ہمارے لباس ماں نے فرمایا کہ تمہارا لباس درزی لے کر آئے گا جملے پر خور کریں فرمایا تمہارا لباس درزی لے کر آئے گا عزان محترم بی بی نے نہیں فرمایا درزی کے یہاں ہے نہیں درزی لے کر آئے گا ادھر بی بی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ادھر یہ بات تیہ ہو گئی کہ ہاں درز کسی کو لباس لے کر جانا ہے لیکن درزی بن کر جانا ہے رزوان جنت جو جنت کا نگہبان ہے وہ جنت سے لباس لے کر چلا سیدہ کے دروازے پر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے دکل باب کیا اندر سے سوال ہوا کون جواب ملا انا خیاد الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں کپڑے لے کر آیا ہوں میں کہوں گا رزوان تم تو رزوان ہو خیاد کیوں درزی کیوں بتا دو کہ میں رزوان جنت سے کپڑے لائے ہوں نہیں یہ فاطمہ کی زبان کی اہمیت ہے فاطمہ کی زبان کی قیمت ہے اگر کہا ہے درزی کپڑے درزی لے کر آئے گا تو رزوان کو درزی بن کر آنا ہے رزوان کو درزی بن کر آنا ہے یہ فاطمہ کے دروازے کی اہمیت ہے فاطمہ کے دروازے کی اہمیت ہے بچوں نے لباس پہنے لباس پہننے کے بعد پیغمبر سے فرمایا نانا جان سب بچے تو سواری پر گھوم رہے ہیں ہماری سواری کہاں ہیں پیغمبر نے فرمایا تم میرے دوش پر سوار ہو جاؤ اللہ اکبر کیا عظیم مقام ہے کیا مرتبہ ہے اگر کسی کو پیغمبر کے نشانے پا مل جائیں پیروں کی مٹی مل جائیں اگر کسی کو پیغمبر کے برابر میں بیٹھنے کا شرف مل جائیں تو لوگ اور ان کی نسلیں فخر کیا کرتی تھی لیکن یہ امام حسن اور امام حسین کا مقام ہے پیغمبر نے فرمایا بیٹا آؤ میری کاندھوں پر بیٹھ جاؤ میں تمہاری سواری ہوں میں تمہاری سواری ہوں پیغمبر نے کاندھوں پر بٹھایا مدینہ کی گلیوں میں لے کر نکلے اور جب مدینہ کی گلیوں میں لے کر نکلے ہیں تو کچھ اصحاب نے دیکھ کر کہا دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ ان بچوں کی سواری کتنی اچھی ہے پیغمبر نے فوراں وہیں روک کر فرمایا صرف سواری کو نہ دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے بلکہ یہ بھی دیکھو کہ یہ بچے کتنے اچھی ہیں یہ سوار کتنے اچھی ہیں عزان محترم پیغمبر وہ ذات ہے کہ اللہ جس کی تعریف کرتا ہے لیکن حسن وہ ذات ہے جس کی پیغمبر تعریف کرتا ہے جس کی پیغمبر تعریف کرتا ہے اس کے بعد پیغمبر کی حدیثیں آپ اٹھا کر دیکھیں فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یعنی ایزان محترم حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یعنی کیا میں پیغمبر سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کب سے تو جناب آدم کہتے آرہے ہیں قیامت آئے گی آئے گی آئے گی قیامت آئے گی اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد جنت میں جائیں گے جہانم میں جائیں گے ابھی تک کوئی خبر نہیں ہوئی قیامت کی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جو سردار ہیں وہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں آپ اتنی پہلے کیوں بتا رہے ہیں جب ہم لوگ جنت میں آئیں گے قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد آپ جو ہے وہ وہی پر جنت میں امام حسین اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہتے کہ دیکھو جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں آپ اتنی پہلے کیوں فرما کر جا رہے ہیں ابھی کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارے لحاظ سے بہت دور ہے لہذا ایدان محترم پیغمبر اتنی پہلے کیوں بتائیں گے خود سوچنے کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حدیث کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے حدیث کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے حدیث کا معنی کچھ اور ہے حدیث کا مطلب کچھ اور ہے حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے حدیث پیغمبر جو اتنے پہلے کہہ رہے ہیں حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جنت میں چلا جائے اس کے سردار حسن اور حسین ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ ابھی سے اسی لئے ابھی سے پیغمبر اس وقت سے اعلان کر کے چلے گئے ہیں جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ یہی سے حسن اور حسین کو اپنا سردار مان لے اگر حسن اور حسین کو سردار اپنا مان لیا اگر حسن اور حسین کو اپنا سردار بنا لیا تو ہی جنت میں جا سکتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ جو بھی جنت میں بھر گیا یعنی ہندوستان کی ٹرین کی طرح ہے چڑھ گئے تو چڑھ گئے اگر ٹی ٹی آئے تو تھوڑا بوجھے وہ دیکھے چل جائے گا نہیں تو ایسے نکل جائیں گے ایسا نہیں جنت میں حساب کتاب جو بھی بھر گیا بھر گیا بعد میں وہاں پہ امام حسن اور امام حسین کو آگر کہ ٹھیک ہے اب جو بھی آگے آپ ان کے سرداریں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جنت میں جائے گا ہی وہی جس نے حسن اور حسین کی سرداری کو یہی پر قبول کر لیا یعنی مقصد یہ ہے پیغمبر نے اتنی پہلے اس لیے بتایا کہ سب لوگ حسن اور حسین کو اپنا سردار مان لیں سردار یعنی کیا سردار یعنی آگے چلنے والا سردار یعنی سرپرست سردار یعنی مالک سردار یعنی حاکم یعنی اب ہم ان کی رعایا ہیں ہم ان کے لوگ ہیں ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یعنی جو بھی عملی طور پر امام حسن کو اپنا سردار مان لے یعنی امام حسن کی پیچھے چلے یعنی امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عامل کرے وہی جو ہے وہ جنت میں جائے گا یہ ازان مہترم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے پس میں گفتو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدایہ بحق ذہرہ وابیہ وابعلہ وابنیہ معبود ہم کو امام حسن علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما خدایہ اس مبارک مولود کے صدقے میں اس کے جشن کے صدقے میں معبود ہم کو یہ توفیق انعیت فرما کہ امام جو ہم سے چاہتے ہیں ہم اس پر عمل کرے امام کی خواہشات پر ہم عمل کریں خدایہ تجھ سے دعا ہے خدایہ اس مولود کی ولادت کے صدقے میں معبود یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے جو کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیرے مومن بندے پریشان ہیں خدایہ جلد از جلد اس وائرس کو نیستو نعبود فرما خدایہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انسار آوان میں شمار فرما ایک بار پھر سے میں گروہ حجت ٹویلز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ خدمت انجام دی مومنین کے لیے اور مومنین تک اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کا ایک موقع فرام کر کے پہنچایا اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مومنین کو ثوابت عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ